سبھی شیطریے دلوں کو ساتھ لائیں گے اکلے شہدب کی یہ بات بہت مہترپون ہے کیونکہ دو ہزار بائیس کے چنابوں کو اسی سمیکرن پر زادنے کی کوشش اکلے شہدب کر رہے ہیں کہ سبھی شیطریے دلوں کو ساتھ لائیں گے اب بات آتی ہے جاتیہ سمیکرن کی اگر جاتیہ سمیکرن کے آدھار پر دیکھیں تو اس وقت کیونکہ اب تک یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہر چناب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اترپوندیش کے چناب یا تو شیطریہ ادھار پر کرے جاتے ہیں یا تو جاتیہ سمیکرنوں کے ادھار پر پارٹیاں جیتنے کی قواعد میں لگی ہوتی ہیں بی جے پی کس کا قواعد میں لگی ہوئی ہے آج یہ سمجھنے کے ضرورت ہے تمام شیطریہ دلوں کو ایک جوٹ کرنے کے ضرورت ہے اگر دیکھیں تو اترپوندیش کے اندر تمام طریقے کے اگر دیکھیں تو الگ الگ سمیکرن بنایا جانا ہے ویشیوں کو سادھنے کی کوشش بھی اب یہاں پر بی جے پی کی طرف سے کر دی گئی ہے اگر دیکھا جائے ویشی سماج کو سادھنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ نریش اگروال کے جو پھتر ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپادیکش بنا کر ویدھان سباہ کا یہ ویشی سماج کو سادھنے کی کوشش بی جے پی کی طرف سے کی گئی تو دو باتوں کا ذکر ہم نے کیا ایک تو اکھلیش عرب جس بات کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ چھتری سمیکرنوں کے آدھار پر ہم بنائیں گے یہاں پر سمیکرن اور چھتری دلوں کو ساتھ لاکر بی جے پی کو چنوٹی دیں گے دوسری طرف بی جے پی جاتی سمیکرنوں کو سادھ رہی ہے برہمبر کور ووٹ بینک کو تو سادھے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھی ساتھ دلیتوں کو پچھڑوں کو اور ساتھی ساتھ ویشی سماج کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویشیوں کو منانے میں جوٹی ہے بی جے پی ویشی سمجھ آئے ویشی بوٹ بینک کتنا مہتر پون ہیں اس کو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ویشی سمجھ آئے کے ذریعے کیا سادھ لے گی یہ بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو نرے شکربال کی داؤں پر لگی ہے پرتشتہ ایسے میں ویپاریوں کو بڑا سندھش دینے کی کوشش کی گئی ہے سماج باری پارٹی کے کوٹے کے بدھائک ہیں اور ایسے میں ان کو یہاں پر سادھا گیا ہے تو نرے شکربال کی داؤں پر لگی ہے پرتشتہ اور نرے شکربال کے پتر کو یہاں پہر اپا دیکش بنانے کے بعد ان کے ذریعے ویشیوں کو سادھنی کی کوشش یہاں بی جے پی نے کر دی ہے بیاپاریوں کو بڑا سندھش بھی دے دیا ہے اور بیاپاریوں کو اگر سندھش ملا ہے تو کیا جو بیاپاری ویشی سماج ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کو ایک ووڈ بینک کے طور پر جڑ جائے گا اس بار یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا ویشیوں کو مرانے کے لیے جڑ گئی ہے بی جے پی ویشیوں کو مرانے کے لیے پہلا داؤں بھی چل دیا گیا بی جے پی کی طرف سے اور ایسے میں اب ویشیوں کو اپنے ساتھ لاکر جاتی کا سمجھ کرنے کو سادھنے کی کوشش یہاں پر بی جے پی کی طرف سے رہے گی ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے تھوڑا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں پر ڈکٹر رمیش حاکور جڑ رہے ہیں جو کی ورش پترکار ہیں رمیش جی سواگت آپ کا ویشی سمدائے کا ہم ذکر کر رہے ہیں ویشی سمدائے ویشی ووٹر بینک کتنا مہتر پور اتر پتشکی راجدیتی میں ہوتا ہے کسی کو ستہ کی کرسی پر پہنچانے اور وہاں سے خدرنے میں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے جس طریقے سے نیتین اگروال کے ویٹک کو جب بنایا ہے اپاد دیکشار بہت ساری چیزیں ان کو آگے کی سمبابنا ان کے لیے پولٹکس میں تلاسنے کی جو چیزیں کہیں ہیں بھارتی انتبارٹی نے لگ رہا ہے ان کا سکتی پردستن کرنے کا اس سمیں وقت ہے اور مجھے اس سمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بہت اچھی ٹیم جب کھلتی ہے میدان میں اور سارے ان کے پلئئر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اینڈ میں ایسا ایک پلئئر بچتا ہے اس کے سامنے ملنگا یا ساہین افریدی جیسے بولر کو لگا دیا جاتا تو مجھے لگ رہا اس سمیں مقابلہ کرنا ان کے لیے بڑا مسکل ہو جائے گا اس کا ارث یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں جو بیپاری برگ ہے اتر پردیس کا وہ خاصا ناراج ہے بھارتی انتا پارٹی سے ان کی حکومت سے آپ دیستی کی مار لے لو یا دوسرے ٹیکسس جو ہیں جس سے بیپاری بڑا پریسان ہے مہنگائی کو لے کے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ایسے میں اگرمال صاحب کو سارے ویسے سماج کے لوگوں کو جوڑنا ہے بیپاری ورک کو جوڑنا مجھے لگ رہا یہ پہاڑ توڑنے جیسا ہوگا کیونکہ حالہ تب دوہجار سترہ کے نہیں ہے یہ حالہ دوہجار بائیس کے ہیں اس میں آپ کو ویسے سماج کو بھی جوڑنا ہے آپ کو کسانوں کو بھی جوڑنا ہے باقی لوگوں کو بھی جوڑنا ہے تو اس سمیں چنوٹیوں کی بہت بھرمار ہیں ایسے میں مجھے لگ رہا ایک ادھے ہوتا ہوا نیتا اگر وہ اس سب چیزیں کر لیتا ہے تو مجھے لگ رہا بہت بڑی بات ہے ان کے کیریئر کے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا سمبب نہیں ہے کہ وہ اگرمال صاحب اس طرح کے کر پائے جس طرح سے برہمنوں کو گھیرہ بندی کرنے کے لیے برہمنوں کو رجھانے کے لیے دوسرے نیتاؤں کو جتن پرساد کو بھی لائے گیا تو ان کیا بھی اس طرح کی ایک باری آنے والی ہے کہ ان کو بھی برہمن نیتاؤں کو کیونکہ دیکھو یہ جس علاقے سے آتے ہیں ہر دو ہی ہو گیا پیلی بیت لکھیم پور بریلی اور یہ سارا جو علاقہ ہے یہ اچھا خاصہ یہاں بیعپاری برگ ہے برہمن کی سنکیہ زیادہ ہے اور باقی اگری یادیوں کی بھی سنکیہ زیادہ ان سب کو سمیٹھنا سب کو سماحیت کرنا ایک جگہ لانا مجھے لگ رہا اتنا آسان لگ نہیں رہا جو دو ہزار سترہ میں دیکھ رہا تھا استطیاں بلکل پپریت ہو چکی ہیں استطیاں پہلے سے مقابلے نہیں رہی ہیں کسان آندولن جب سے چلنا ہے اور جب سے آپ نے جی ایسٹی کی جو مار ماری ہیں اور ترہ سرے کے ٹیکسس ہیں بیعپاری برگ خاصہ پریسان ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے اس کو جوڑنا اور ایک منچ پہ لانا بھارتی ایجنتہ پارٹی کو پھر بیسے ہی بہومت دلوانا جو دوزار سترہ میں جو کرشما کروایا تھا مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے اچھا ویشے سمگ اگر ووٹ بینک ہم دیکھیں استطر پردیش کی اندر یہ بہت ضروری ووٹ بینک ہے ایسے میں جب شیطریہ دل دوسری پارٹی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہوں تو آپ کو جاتی سمیقر ساتھ نہیں پڑھیں گے اور جاتی ساتھ میں سمیقر ساتھ نہیں کریے ویشے ووٹ بینک کتنا مہتر پون ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ ویشے جتنے بھی آپ کے ووٹر ہیں چاہے اگری جاتیو کے ووٹر ہیں یہ بھاجپا کا کھاٹی کا بوت لیول ووٹر ہوا کرتا تھا یہ کبھی نہیں جاتا تھا چاہے بسپا کی اتر پردیش میں چاہے بسپا کی سرکار ہو چاہے کسی کی سرکار آئی ہو مجھے لگ رہا یہ بوت کا ایڈر جتنا بھی بوٹر تھا یہ پورا یتھاوت رہتا تھا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے لیکن ہوا کیا جو چیزیں دھیرے دھیرے بھارتی انتہ پارٹی سے ہوتی آئی بھارتی انتہ پارٹی جس طریقے سے میدان میں ایک بہت اچھی طریقے سے گھیرہ بندی جب کر رہی ہے چاہے لگ بہت پندرہ ریس دنس کی اگر بات کرتے تو ڈھلی سے بڑے نیتاؤں کا کانچر جانا لکھنو جانا آپ کو یہاں پہ دیکھنی پڑے گی ان نیتاؤں کے مو سے مہنگائی اور جو جمینی سمسیہ ہے بہا پہ یہ لوگ تچ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ آکڑے ہیں یہ وہ آکڑے ہیں جو ڈراتے ہیں یہ وہ آکڑے ہیں جو جمین سے جڑا ہوا بیکتی اور لائن میں کھڑا ہوا جو لاکھ والا بیکتی ہے وہ ڈراتا ہے وہ بہبیت کرتا ہے بہبیت اس لیے کرتا ہے میں پوری کر لوں بہبیت اس لیے کرتا آپ جب 2017 میں آئے تھے تو پیٹرول کی قیمت کیا تھی آتے آتے اس میں 62 فیسدی آپ نے پیٹرولوں پہ ڈیجل پہ بڑھا دی اس کے بعد دالوں پہ آ جائیے دالوں پہ 220 فیسدی کی بردی ہوئی ہے تریندن گیس وغیرہ جتنی بھی ہے اس میں 440 فیسدی ہو جاتی یہ سب تیجھیں کو اگر جو آپ جوڑ ہوگے ایک منچ پہ جب بول ہوگے تو بولنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ آکڑوں میں فس جاؤگے بھاجپا اور بھاجپا کے بڑے نیتا ان مددوں کو بلکل ٹش نہیں کر رہے ہیں لکھیمپور کا ماملہ ہوتا ہے لکھیمپور کا ایک ہفتے دو ہفتے ساری چیزیں بھیت جاتی ہیں تب تک بھاجپا کا کوئی نیتا اس مددے پہ بولنے کو راجی نہیں ہے بھاجپا صرف انتیار کرتی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو مددے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے اس وقت گلے کی فانس ہیں گلے کی ہڈی ہیں جو کی نہ نگلنے بنتی رہے ہیں نہ اگلتے بنتی ہیں اس بات کا جواب میں سنجیب مشرا جی سے لوں گا بی جے پی سے ہیں آپ کا سواگت بھی ہے شاکت علی سماجباری پارٹی کے نیتا بھی ہمارے ساتھ ڈڑکے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے پہلے سنجیب صاحب آپ کے پاس آؤ رمیش جی نے یہاں پر کہا کہ کچھ ایسے مددے ہیں جو گلے کی ہڈی بن گئے ہیں جو نہ تو آپ اگل سکتے ہیں نہیں آپ نگل سکتے ہیں یہ ایسی فانس ہے جس کو آپ منچے سے چھونا بھی نہیں چاہیں گے ان مددوں کو دیکھیں جس طریقے سے اتر پردیش میں اور دیش میں سرکاریں چل رہی ہیں اور جنتہ کے ہیتوں کے کام کر رہی ہیں ابھی کتنی بڑی ویشک مہاماری کو ہم لوگوں نے چھیلا ہے ایک طریقے سے دیکھا نہیں ہے چھیلا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے سرکاروں نے اپنے قدم اٹھائے اور سرکاروں نے کام کیا ہے اس آدار پر نشید روپ سے جہاں یہ وپکش کہہ رہا تھا کہ یہ باجپا کی ویکسین ہے یا کیا ہے دوسری طرف نہ کوئی کوپریشن تھا کوئی سہیوگ نہیں تھا جنتہ سے کوئی یہ ہیتوں کے کل سام نہیں ہو رہے تھے ایسے سمع میں جو اتر پردیش کے موقع منتری اتر پردیش کے پردان منتری جیل جس طریقے سے کرونا کی لڑائی میں اپنا سہیوگ کر رہے تھے اور سنسادھم جھٹانے میں مختصر سے لگے تھے پروا کی ویکسین آ گئی انہیں ویدیشوں میں ویدیشی لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر نہیں پیلائے بلکہ خود اپنے دیش میں مجھے جواب دیجئے مجھے جواب دیجئے تمام ویاپاری ورگ پر ویاپاری آج اتر پردیش میں یہ کہتا ہے کہ پہلے نوٹ بندی پھر جی ایس جی اب پھر لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد آپ مہنگائی ہم کام زندہ کریں کی چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں نشد روپ سے مہنگائی ہے جس میں کوئی دور آئے نہیں میں اس بات کو سویکار کرتا ہوں لیکن اتنا جرور ہے کہ مہنگائی پر جس طرح سے سرکار اپنے نڑے لے رہی ہے کیا نڑے لے جیسے جیسے ابھی بارہ روپے کم ہوئے اتر پردیش میں جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل پر آپ نے چالیس روپے پچاس روپے بڑھانے کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بارہ روپے کم کر دی اور بارہ دن پندرہ دن بیس دن کے بعد وہ پیترس پیترس پر کر کے پھر سے بڑھ جائے گا دوسری طرف دونوں طرف دیکھیں پیمانے کو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا تراجو میں بھی دونوں پردوں کو دیکھنا پڑے گا جہاں ایک طرف گریبوں کو میں تو صرف مہنگائی کو دیکھوں گا پیٹرول ڈیزل کو مہنگا ہوتا دیکھوں گا پہلے بھی سو روپے تھا اب بھی سو روپے ہے جہاں سو روپے زیادہ ہی دے رہا ہوں نا پہلے کی مقابلے میں جی جہاں نومبر تک خادان کو فری کیا جا رہا ہے گریبوں کے لیے جہاں جس طریقے سے ان کا سیوک کیا جا رہا ہے اور ویکسین کو پورے دیش میں مفت لگایا گیا اور کتنے بڑے پیمانے پر کس طریقے سے سمسادن جھٹا کر کے آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مطلب میں یہ نکال لوں کہ جو تمام خرچہ ہو رہا ہے آپ پیٹرول ڈیزل مہنگائی بڑھا کر نکال رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن تراجو میں نے تراجو کے دونوں پر لوگ کو دیکھنے کی کوشش کی کہیں 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 اگر پیٹرول کے اور ڈیزل کے دام بھی بڑے ہیں تو انتراشتی مانت کے آدھار پر ہوتا ہے اور جہاں دیش و پردیش کی ترکار اگر ہم پورا گھنٹ دیکھیں گے تو سرکار سمال سکتی ہے اس سے زارہ ڈالر کا کا پرائز دیکھا پر بیرل کا دیکھیں ہم کچھے تھیل کا تو آگر 2009 میں آپ جائیں گے تو اس سے زارہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن تب بھی اتنے زیادہ ادام نہیں تھے میں آتا ہوں خیر آپ کے پاس اپنے اتا ہمارے صاحب شوکت علی بھی جڑے ہوئے ہیں شاکت علی صاحب آپ سن بھی رہے تھے مجھے ہی بتائیے کہ آپ شیطریے دلوں کو سازنے کی کوشش کر رہے ہیں شیطریے سمیقڑوں کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پھر جاتیے سمیقڑوں کو سمالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا پڑھلا بھاری ہے دیکھیں اتھا پریس کی جنتہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے جھوٹ سے اور اتھا پریس کی جنتہ آپ چاہتی ہے کہ ان کے جھوٹ سے ہمیں مکتی مل جائے کیسے چھٹکارہ ملے اس کے لئے اتھا پریس کی جنتہ نے ہم من بنا جاتی ہے جھوٹ کی پرکاستہ پار ہو گئی آپ کم سے کم چار بار اس بات کو دھور آئے کہ آپ مجھے مہنگائی پر بتائیے کیا روڈ میں پر وہ بار بار ویکسن کے پاس چلے جاتے تھے اچھا ہوا جاڑا دیر آپ نے نہیں پوچھا نہیں تھوڑی در بعد آپ کو کوئی ساکت مل جاتا تو یہ پاکستان بھاگ جاتے ہیں سچا ہی ہے یہ اتھا پریس کی جنتہ جب بھی ان سے جباب مانتی تو یہ دو سار اوپڑ کرنے پہ لگ جاتے ہیں اتھا پریس کی جنتہ یہ پوچھتی کہ ہمیں پہ مارا بیتنا بتانے کا کام تلید کیونکہ ہمیں آپ کو چن پر کرسی پیاسریت کرایا ہے اور آپ کو امیر لگائی کی آپ جب بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتھا پریس کی جنتہ اتھا پریس کی جنتہ اتھا پریس کی عوام ان سے بار بار سوال پوچھتی ہے کہ آپ مہنگائی کے لیے کیا کر رہیں گے ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں ویروزگاری کے لیے ہمارے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں باتانے کے وضائی یہ بیپک سے دو سار اوپڑ کرنے پہ لگ جاتے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس تو اتھا پریس کو وکاس کیور لے جائے جاتے ہیں ان سے سوال جب بھی پوچھا گیا کہ مہاراج آپ ٹواسٹ ویوستہ کے لیے بتا دیجئے مجھے جب چناؤوں کے سمیقرنوں پر بتائیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے چھتری اور دلو کے آدھار پر بیجی پی کو ٹکر دیری کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویشتیوں کو سادھکنز جس طریقے سے بیجی پی سمیقرنوں بنا رہی ہے یہ اس پر بھاری پڑے گا دیکھیں کچھ چناؤتی ہے ہم لوگ سویکار کریں اور سچائی کو سمجھنے کا پریانس کریں ہم جب پتہ میں تھے چناؤ ہوئے پنچائت کی چناؤ ہوئے تھے تو ہم تین سیٹے جیت کر آئے کئی سیٹ چلو میں سے چناؤ ہوئے جہاں ایک چار پانچ سک جیت کر آئے ہم جب بپکس میں بھی پنچائت کا چناؤ لڑے ہیں تو ایک ایک جیلے سے دستہ سیٹے جیت کر آئے ہیں یہ جنتہ کا مند یہ ہمیں جنتہ کا سنہ مل رہا تھا یہ جنتہ جانتی تھی اتر پریس کی اگر کوئی بھارتی جنتہ پاٹی کی گلت نیست سے لڑ رہا ہے اور اتر پریس کی جنتہ کو کوئی نیا دلا سکتا اتر پریس کی جنتہ کو رہت دے سکتا تو سمجھنے والی پاٹی تب ہی اتر پریس کی جنتہ نے پنچائت چناؤں میں یہ میسز دے کر ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ آنے والی بیران سبھا میں بیران سبھا میں سمجھنے والی پاٹی کوئی دینے والی جنتہ اور اسی لیے آج اتر پریس کی بھارتی جنتہ پاٹی باکلائے ہوئے دنگی سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تمام لوگوں کو باہر سے بلایا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اتر پریس میں ان لوگوں نے کام کیا کیا ہے سمجھنے والی پاٹی کے لوگ کل بھی کام کے بل پہ اٹھ مانگنے کا کام کر رہے تھے آج بھی ہم اپنے کاموں کو گنانے کا جواب میں سوال کو سن نہیں پاہتا ہے پانس سال کے سرکار چلانے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کام کاج کے آدھار پر جنتہ بوڑ کرتی ہے آپ کو اس نہیں کرتی ہے تو پانس سال کے سرکار چلانے کے بعد آپ کو ناکار کیوں دیا ہے جواب میں میں کہوں گا درباہ گرہ دیش کا کچھ جھوٹے لوگ آئے تھے اور جھوٹ بول کر کچھ پیارتے چلے جواب تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ملا کلیان سنگھ کے سرکار تھی اترپریش کی جنتہ نے جواب دیا تھا راجنات سنگھ بھی سفتہ میں مکہ منتری سے اترپریش کی جنتہ نے جواب دیا کبھی کبھی کچھ بسنگتیاں ہوتی ہیں راجنیت میں کچھ ایسے ڈھوکے باز لوگ آئے تو آپ مانتے ہیں کہ تب آگر بیجی پی کے سرکار نہیں جانتی تو بیبخشی نے جھوٹ بول کر بیجی پی کے سرکار بیجی پیشی اترپریش میں بتائیے اس طرح اترپریش کے لوگوں کو گمراہ کر کر گجرات موڈل بٹا کر جھوٹ بول کر بیجی پیاسیت ہو گئے تھے اب اترپریش کی جنتہ ان کو جواب دینے لیے سیار بھی سنجیب صاحب آپ کا جھوٹ بینکابونے والا ہے کیا بائیس میں نہیں دیکھیں جھوٹ کس نے بولا اور کیا کیا بولا گیا اس پر اگر آئیں گے تو ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے پھر بھی مجھے دو چار ادھاران دینے پڑھیں گے کیونکہ سایوگی ہمارے جو سماجواتی پارٹی کے سایوگی ہے انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہتی دو آزار بارہ کا سماجواتی پارٹی کا منیفیسٹوں شاید انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کو ارکشن دیں گے پانچ سال کی سرکار چلانے میں کیا آپ نے کیا مسلمانوں کے لیے آپ نے ہائی سکول کے بچوں کو کہا تھا ٹیبلیٹ دیں گے آپ پانچ سال کی سرکار چلاتے رہے ایک بھی ٹیبلیٹ آپ نے نہیں دی کیوں نہیں دی وہ بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کو آپ دے نہیں سکتے تھے ارکشن اور چھوٹ بولتے برگلہ کر کے آپ اس ستہ میں آئے تھے اور ہائی سکول کے بچوں کو کیونکہ وہ ووٹر نہیں تھے اس لیے آپ نے ایک بھی ٹیبلیٹ دینے کی کوشش نہیں کی تو یہ جو بھوما پھیرا کر کے جو راجنیت کے شکر پہ آتے ہیں نا ان کو دوہزار سترہ میں جواب ملتا پچاس کے نیچے سہتالیس پر اُتر جاتے ہیں سالے چار سال تک کے بعد ٹوئٹ کی راجنیت کرنے والے لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا کیا ارے پہلے اس کا بھی تو جواب دو بھارتی جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے میں نہیں لگوا ہوں گا اس کا بھی کوئی جواب اگر ہو تو نشترک سے دینا جان میتا جی ویکسین لگوا رہا ہے اور ان کے بیٹے اس طریقے کی بات پہہ رہے ہیں اب آئیے سارتی جنتہ پارٹی کے ویکاس دیکھیں آ رہے ہیں پردان منتری جی بروانچال ایکسپریس وے کا اُدھگاٹن کرنے آ رہے ہیں یہ میں پتا دوں اپنے میتر کو گندل کھٹ ایکسپریس وے کا اُدھگاٹن کرنے آ رہے ہیں پردان منتری جی کانفور میٹرو کا اُدھگاٹن کرنے آ رہے ہیں پردان منتری جی فلو سٹی اور جیور ائرپورٹ کا اُدھگاٹن کرنے آ رہے ہیں مانی پردان منتری اب اُدھگاٹنوں کا دور شروع ہوا جو ہم نے سالotte چار سال میں کیا وہ ہمیں رکھ رہے ہیں اور جو ڈیڑ سال میں آپ نے کیا تھا اس کا جنتہ نے جواب دیکھی آ تو کہنے کا مطلب کہ آپ نے کام نہیں کیا تھا آپ تکڑا مطال کر کے ستہ میں آئے تھے اور پھر تکڑا مطال کر کے ستہ میں آنا چاہتے تھے اس کا جواب آپ کو جنتہ نے دیا اس لیے 2017 کی بات چھوڑ دیجئے 2017 میں آپ کو جنتہ نے جواب دیا 2019 میں کیا ہوا 2019 میں بھی آپ بسپا سے گڑ بندن کر کے کہہ رہے تھے کیا اس کا جواب ہوا کیا ہوا یہ آپ نے دیکھا لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھلی آپ جنتہ سے کنیکٹیوٹی نہ کرنے والے دل ہو آپ سرکار کی خلافت کیول کرنے والے دل ہو آپ کرونا جیسی ویشوک مہامری جب آئی تب بھی آپ نے کیول راجنیتک روٹیا سے کی کیول لاشوں پر راجنیت کرنے کا کام کیا اور دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کے حیطوں پر کام کر رہی تھی اور اسی کا پڑھنام ہے کہ 2014 ہو 2017 ہو 2019 ہو 2020 ہو 2024 آئے گا 2027 آئے گا 2029 آئے گا 2035 آئے گا جنتہ کی کنیکٹیوٹی نہیں رکھو گے تو نشی طرح میں اسی طریقے کا جواب ہی بکچی دلوں کو ملے گا اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا نمیشہ بھی یہ بی جے پی سماج باتی پارٹی کے منیفیسٹو کا ذکر کر رہی ہے سماج باتی پارٹی بی جے پی کے منیفیسٹو کا ذکر کر رہی ہے اور دونوں ہی دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں منیفیسٹو کا اگر ہم ذکر کریں پچھلے اگر ہم صرف سماج باتی پارٹی اور دس سالوں کا ذکر کر لیں سماج باتی پارٹی اور بی جے پی کے منیفیسٹو کا اگر ذکر کر لیں کتنا مینوفیسٹو پورا ہوتا ہے اصل میں گراؤنڈ پر خاص طور سے نہیں میں تو دیکھو اس مددے پر سالوں سے بولتا ہے ان کی مینوفیسٹو جو بھی جاری کرتا ہے وہ قانونی دارہ میں ہونا چاہیے کوئی ایسا لیگل ایسا پرادھان ہونا چاہیے جو پورا نہ کر پا ہے ان کے اوپر ایک قانونی سکنجا کسنا چاہیے دیکھو بی اے پی کے مطر اور سپا کے مطر دونوں یہ کہہ رہے ہیں اگر مینوفیسٹو کی بات کریں گے تو کوئی کسی کا پورا نہیں ہو پاتا یہ بلکل صحیح بات ابھی مصرہ جی نے کہا جو سپا نے ایک بادہ کیا تھا مسلمانوں کو آرکشن دینے کا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے کچھ چیزیں ایسی رہی جس سے دو جار سترہ میں ویدخل ہوتے ہیں ستہ سے لیکن دو جار سترہ میں جب ستہ پون بہمت کے ساتھ میں بھاچپا کو ملی تو مجھے لگ رہا مہنگائی اور روجگار کے مدے پہ فیل ہیں آج بھی یہ بات دونوں مطر مانیں گے اس بات کو لیکن اب سب سے بڑا اتر پردیس میں بہت بڑا صوبہ ہے 23-24 کروڑ جہاں کی جنسنگ کیا ہو اور یوباؤ کا ایک اتر پردیس کہا جاتا جس کو اتر پردیس بنانے کے لیے کئی سالوں سے ایک جملہ اٹھایا جا رہا چاہے بسپا ہو سپا ہو باچپا ہو کہ ہم اتر پردیس بنائیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہم لوگ بھی اتر پردیس سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہم کبھی دیکھنے کو نہیں ملی اب بات آ جاتی ہے کہ روجگار کے مدے پہ ایک پروار میں کم سے کم آج دو تین لوگ ایسے ہیں جو یوبا ہیں جو روجگار چاہتے ہیں مجھے لگ رہا وہ چیزیں ہوں یہ پوری نہیں کر پائیں مجھے لگ رہا پرتے گھر سے یا گاؤں سے میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں میرا جو گاؤں ہیں ان دو ہزار سترہ میں کسی ایک ویکتی کو نوکری نہیں ملی ہمارے گاؤں میں پی ایسے میں بھی لوگ دوڑ لگانے کے لیے میں انہوں نے ٹرائی کر آ لیکن ایک ویکتی کو نوکری نہیں مل پا یہ تاجہ ادھارن ہے میں دوسرے گاؤں کی دوسرے چھیتر کی بات نہیں کروں گا تو مجھے لگ رہا روجگار کے مدے پہ سرکار ہیں اتنا کام نہیں کر پائی ہے یہ صرف بی جے پی کی بات نہیں ہے سپا کی بھی رہی ہے بسپا کی بھی رہی ہے یہ دس پندرہ سالوں سے جو دور چلائے اس میں بیروزگاری کا جو آکڑا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اب بچوں پہ آ جائیے گا جو بچے نونحال ہوتے ہیں جن میں بھاویس ہم تلاستے کی آگے چل کے بہت بڑے ہوں گے آپ ان کا کپوسن کا دیکھ لیے جگہ آکڑا ایک درابنا ملپ سامنے آتی جو تصویر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ میں تو سینٹل گورنمنٹ میں نفسڈ میں صدس ہوں میں دیکھتا ہوں جب لوگوں کے جب کسی ایس ڈی ایم ڈی ایم بغیرہ سے جب میری بات ہوتی ہے ریپورٹ ہے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ایک ایسا آکڑا جو آتا ہے کرونا کال کے سمعے میں بچوں کو صحیح سے ٹی کا کرن نہیں ہو پایا یہ سرکار کا فیل نہیں ہے یہ فیلیر سرکار کا نہیں ہے یہ پرساسن کا فیلیر ہے یہ ڈی ایم ایس پی ان کا فیلیر ہے کیونکہ دیکھیں سرکار ہوتی ہے ایک جن یوجنا چلا دیتی ہے سب چیزیں کر دیتی ہیں لیکن الٹی میٹلی کرنا کیا ہوتا ہے جو پرساسن اس کو چلانا ہوتا ہے لیکن پرساسن کا مجھے لگ رہا کمان اتنی نہیں رہی ہے کہ وہ صحیح سے وہ کر پائیں ہاں لاؤن آرڈر کے چھیتر میں اتر پردیس میں یہ بپچ کے لوگ بھی مانیں گے بہت بڑیا کام ہوا ہے جتنے بھی ایک گنڈا گردی ہوا کرتی تھی میں اپنے چھتر کی بات کر رہا ہوں پیلی وید بریلی جو چھتر ہوتا تھا ہم نے پندرہ بیس سال پہلے تک جب دیکھتے تھے تو بارہ بجے رات کے یا ایک بجے ان راستوں پر نکلنا بڑا دوبر ہو جاتا تھا لیٹ لیا جاتے تھے لیکن آج اس تھی کم سے کم پہلی نہیں ہے یہ چیزیں لاؤن آرڈر کو لے کے سماجبادی پارٹی نے بڑی اچھی سروعات کری اس سروعات کو آگے مہارات جی نے بڑھایا یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑی جو بنیادی چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے وہ روجگار ہے وہ مہنگائی ہے مجھے لگ رہا اس مدد تک کوئی بھی سرکار پہنچ نہیں پا رہی ہے اگر مجھے لگ رہا یہ چیزیں اگر سلج جاتی ہیں تو آپ کو ویسے سماج کو اکھٹا کرنے کے لیے تھاک اور برامن کو اکھٹا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں دعوی کے ساتھ میں کہتا ہوں کوئی بھی سرکار بہت ایجلی ریپیٹ کر جائے گی بہت اچھی طریقے سے ایک جن سمو تک وہ جڑ جائے گی اگر دو مددوں پہ یہ کام کر لے مجھے لگ رہا اس کو کرنا کیونکہ دیکھو اگر آپ لوکری دے تو آپ ٹھیک ہے ساڑھے چار لاکہ یا لاکہ جو جب آکڑا پیس کرتے ہوں وہ صرف کاغجوں میں آکڑا ہوتا ہے دھراتل پہ اگر آپ بندوبار طریقے سے بات کروگے اس کو انالیسس کروگے تو دور دور تک آپ کو نہیں دکھے گا کیونکہ سرکاریں آج کی ریٹ میں اتنی خوشحال نہیں ہیں اتنا ریبینو ان کے پاس نہیں ہیں اتنا خجانہ ان کے پاس نہیں ہیں کہ نوکری دے کے بہتاسا نوکری دے کے سب کو ان کو تنخوا دے سکیں یہ نہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں جب آپ دیپلی جب دیکھوگے تو آپ سرکاروں کی مجبوری بھی سمجھوگے میں آ رہا ہوں آپی کے پاس سنجیب جی بولیے ڈاکٹر رمیز جی نے بہت اچھی باتیں کہیں لیکن میں اس بات سے مجھے آپتی ہے کہ ساڑھے چار لاکھ جو نوکرییاں ملیں ان پر آپ پرشنچین اٹھا رہے ہیں میں نے سفا کی بات کری میں نے پیچھلی سب سرکاروں کی بات کری اور رمیز جی سوال تو یہ بھی ہے نا جن ساڑھے چار لاکھ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان ساڑھے چار لوگوں کو نوکرییاں ملیں اور اگر بائی دبے آپ کوئی اس میں جرہ سے بھی غلط فہمی ہوگی تو میں آپ کو ایک ایک نوکری کا ڈیٹیل دے سکتا ہوں جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ ساڑھے چار نوکرییاں تو ہم نے سرکاری دی اس کے علاوہ جس طریقے سے پردان مندری جن کل رہانے ہو جنا کے تحت اور بھی تمام چیزوں کے تحت اور بینکوں سے لون ریند دے کر کے جس طریقے سے ہم نے لوگوں کے ہاتھوں کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے وہ ایک الگ وشہ ہے لیکن اگر یہ کہا جائے اور جس طریقے سے نوکری کے اپلندتا کو بھی اترپردیش کی اور دیش کی سرکاریں دیکھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر چپنی کرنے سے پہلے تو پچھلی سرکاروں کو پندرہ سال کی سرکاریں رہی ہیں ان میں تو کس طریقے سے نوکری کے نام پر بندر باٹھ ہوتی تھی ایسے کس طریقے سے پرستہ چار ہوتا تھا یہ ڈاکٹر دینیش جی رمیش جی مجھے لگتا ہے کہ آپ سے چھپا نہیں ہے کیونکہ آپ نے پریلی اور پیلی بھیت کی بات کی تو میں تو وہ بھی سرکاریں میں نے دیکھت ہی ہیں جس میں کہ چاچا کی لسٹ آتی تھی اور پورے پورے اپوائنٹمنٹ ان کے ہوتے تھے جو بیچارے جنیون لوگ ہوتے تھے ان کے پیٹ پر لات پڑتی تھی وہ جنیون آپ نے دیکھیں یہ پاردرشتہ والی سرکار ہے اور یہاں پر ایک ایک نوکری جو مل رہی ہے تو ان لوگوں کو مل رہی جو جنیون لوگ ہے یہ تو ضرور ٹائم لگ رہا ہے لیکن اتنا بشواس دلاتا ہوں آپ کا بہت بڑا چینل ہے کروڑ درشک ہے آپ کے مستر پتیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں یہ برسٹہ چار والی نوکریہ نہیں ہیں یہ پچھلی سرکاروں کی طرح جس طریقے سے لسٹے چلتی تھی اس طریقے کی نوکریہ نہیں ہیں یہاں پہ آئیوگوں میں جو ادھکش بنے ہیں یہ اس طریقے کے برسٹ لوگ نہیں بنے ہیں جن کو بعد میں آئی پورٹ اور سپریم پورٹ نے لگا کر کے نکال کے باہر کیا کہنے کا مطلب بہت ساف ہے جہاں ایک طرف برسٹہ چار اور پاپا چار میں آکنٹ ڈوبی سرکاریں تھی ٹھیک ہے سنجیب صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس شوکت علی ہمارے ساتھ ہیں شوکت علی سنجیب کو آپ نے سنا اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پچھلی سرکاروں میں برسٹر آئیوگ میں ادھکاری بیٹھا کرتے تھے نوکریہ ملتی تھی برسٹر چار کیا دہار پر اکتر پریس کا نوجوان آس سڑکوں پر روجگار کی مانگ کر رہا ہے ساید بارٹی جنتہ پارٹی کو دکھائی نہیں لگاتار ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کیسے تک لوگ دھرنے دے رہے ہیں لگاتار روجگار کی مانگ ہو رہے لیکن اتر پریس کی جنتہ وہ صرف دھوکہ مل رہا دکھائی نہیں دے رہا بارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کو اس کے نوجوان ہوا سڑکوں پر پر روزٹن کر رہا اور روجگار کی مانگ کر ان کو جھوٹ بولنا ہے اتر پریس اتر پریس کی جنتہ کو کیسے گمراک کیا جائے اتر پریس کی جنتہ کو کیسے برگل آیا جائے اور کورسی پہ آسریف ہو جائے اتر پریس کے نوجوانوں کو اگر آپ نے روجگار دی دیا تو اتر پریس کا نوجوان کیوں سڑکوں پہ آج اتر پریس کے اگر سکھکوں کو آپ نے نوکریہ دے تو سکھک کیوں ہے سڑکوں پہ آج تمام ان سے امید کیوں ہوا سکتا بارٹی جنتہ پارٹی کچھ کرے لیکن بارٹی جنتہ پارٹی کیونکہ جملوں کی پارٹی ہے گمراہ کرنے والی پارٹی ہے برینڈنگ والی پارٹی کس طرح اتر پریس کی جنتہ کو ایک گمراہ کر کے اپنے پالے ملائے یہ مہارت ان کو ہاں سے لیں لیکن اتر پریس کی جنتہ کو نیراسہ ہاتھ لگی کسی بھی مجھے کی بات کریں ابھی اپراد کو لے کے بڑی چرچہ ہو رہی ہے بڑا درباگی سفتہ آجاتا کہ آج اپراد مکت اتر پریس لیکن ان کو اتر پریس کی رازدانی میں گینگوار ہوا ہے مہیلا سفتہ کو لے کے بھارٹی جنتہ پارٹی بڑی بڑی ڈنگیں مارتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے مجھے مہارات صرف اتنا بتانے کا کام کریے کہ اتر پریس سے تمام جلو سے چل کے اتر پریس کی رازدانی میں آپ کی چوکھٹ پر مہیلایں آدمدا کر لیئی تھی ان کو سوکھ نہیں تھا آدمدا کرنے کا ان کو اتر پریس کے جلو میں یہ کیسا رام راج ہے پربو جس میں جیلے بھی سرکھتے ہیں جہاں سوئی نہیں جا سکتی وہاں گینگوار ہوا ہے جیلو میں ساتھ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے پولیس ہتیاں کرتے ہیں سنجیب صاحب اس لاتشاہ پر اتفاق رکھتے ہیں جو رمیش بھی یہاں پر کہہ رہے تھے دیکھیں سرکار ڈیسیزن میکنگ کر سکتی ہے لیکن ایگزیکویشن کی ذمہ داری پرشاستنگ ادھکاریوں پر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ادھکاریوں کے اوپر لگام ساڑھے چار سال میں بھی نہیں کس پائی یا پھر وہاں پر فلٹریشن کا کام نہیں کر پائے سرکار جو پندرہ سال کا پاپا چار ہے اس آزار پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے یوگی جی نے اپنے نیفرتوں میں اتر پردیش میں ادھکاریوں پر بھی لگام کس کی ہے یہ نشید روپ سے بہت بڑا بدلاؤ ہے اور اتر پردیش کی جنگتہ بار بار اس چیزوں کو سمجھ کر گئی پترہ اور انیس میں جواب کر رہی ہے اگر لگام کسلی ہے آپ نے تو پھر ساڑھے چار سال میں یہ جو معاملے سامنے آتے ہیں ایکزیکویشن میں فولٹ سامنے آتے ہیں یا پھر گینگوار گینگسٹر یہ تمام جو چیزیں ہم جیلو کے اندر دیکھ رہے ہیں یا تمام یوجناوں میں ہم جو گھڑ بڑییاں دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کی رائدانی میں کون سا گھنگوار ہو گیا جب آپ مجھے بتا دی اب آپ نے یہ بات کہتے ہیں سنجیز آپ دیکھیں مانیں گے تو ہے نہیں مانیں گے تو ہے نہیں ابھی میں آپ کو بڑے میل کی گھٹنا یاد دلا دوں گا جس میں نمک کے ساتھ روٹی کھلائی جا رہی تھی جس پترکار نے وہ ویڈیو دیکھائی اس کو ہی جل بیس دیا گیا پھر آپ کہیں گے وہ تو اپر بڑی تھیری وہ تو اس پر باد میں کروائی ہوئی میرے پاس سمیہ کی بہت کمی ہے میرے پاس سمیہ کی کمی ہے مجھے آپ سبی کو دھنیوات کیا نہ ہوگا بہت بہت شکریہ میرے پاس سمیہ کی کمی ہے میں آتا آپ کے پاس بہت بہت شکریہ ہم سا جھوڑنے کے لیے آپ سبی کا بہت شکریہ فیلحال کل ملا کر شتری اور جاتی سمی کرنوں کو ساتھ دنے کے تمام پارٹی کوشش کر رہی ہیں سماج بارے پارٹی چھتری پارٹی کو ساتھ لاکر آکر بڑھ رہی ہے تو بی جے پی بہت شکریہ ووڈ پینک کو ساتھ دنے کی یہاں پر کوشش کر رہی ہو ایک بہتر جاتی سمیہ کم بلانے کی کوشش کر رہی ہے ایسی کے ساتھ ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بار بھی خبروں کا سلس لالا کاتار جاری ہے